بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے مطابق اپنی بیٹی کو بنانے کے لیے وہ اسے ڈانٹتی رہتی ہیں ہر لڑکی اپنی ایک منفرد شخصیت لے کر دنیا میں آتی ہے لیکن حاوی رہنے والی ماں اس کی اس انفرادیت کو ختم کر کے اپنے ذہن میں موجود تراشے ہوئے نقشے کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرنا چاہتی ہے وہ انہیں خیالات اور جذبات کے تحت بیٹی کو بولنے نہیں دیتی ازادی سے رائے قیم نہیں کرنے دیتی بار بار کہتے رہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اس لیے تمہاری بہتری کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں بس تم خموش رہو اس طرح کی روک ٹوک سے بیٹی ابلاغ سے آری ہو جاتی ہے اس میں اس قدر ججک بڑھ جاتی ہے کہ وہ کوئی عام سی بات بھی کرنے سے کاسر ہو جاتی ہے ایسی لڑکی موم کی گڑیاں بان جاتی ہے اس میں خود اتمادی پیدا نہیں ہوتی ماں نے اس کے ساتھ سواری زندگی نہیں رہنا ہوتا بیٹی نے اپنی زندگی خود گزارنا ہوتی ہے اس لیے اسے بیٹی کو اپنی نظر سے دنیا کو دیکھنے دینا چاہئے اس پر ماں کو اتماد کرنا چاہئے بے جا روک ٹوک کی بجائے اس سے معاملات میں مشورہ لینا چاہئے اور اس کی رائے کا اترام کرنا چاہئے اس میں مسائل اور معاملات کی سوج بوج پیدا ہونے دینا چاہئے ماں کو بیٹی سے دوستی کا رویہ اپنانا چاہئے تاکہ بیٹی اپنے مشکلات اور مسائل میں بلا جو جک مشورہ لے بے شک بیٹی اپنے مسائل اور دشواریوں میں ماں کے مشورے کی متاعر رہتی ہے لیکن وہ مشورہ تب بھی لیتی ہے جب ان کے درمیان بے تکلفانہ تعلقات موجود ہوں ماں نے بیٹی کی الگ احسیت کو شروع سے تسلیم کیا ہو سینہ زور طبیعت والی ماں ہیں ہر معاملے میں بیٹیوں کو اپنا متی اور فرما بردار دیکھنا چاہتی ہیں اس لیے وہ ان کی جہز ازادی وہ ان کی جہز ازادی کو بھی غزب کر لیتی ہیں وہ ان کے ذاتی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی ایسی صورت میں بیٹی ماں کو اپنی خیر کا اور ہمدرد نہیں سمجھتی بلکہ وہ اس سے چھٹکارہ پانے کے بعد کم سے کم اسے اپنے معاملات میں شامل کر دی ہے وہ سوچتی ہے کہ ماں نے سارے معاملات گہری دانش کی بجائے اپنی سینہ زوری کے پال بوتے پاری سوچنے ہیں ماں صرف جڑکنے اور لانتان کرنے والی ہی ہے مسلکال نہیں بتائے گی اس لیے اس سے پوچھنے کا کیا فیدہ وہ ماں سے دور رہ کر ہی اپنی افیت سمجھتی ہے اس طرح وہ ماں جس نے کئی برس اس دن کے لیے بتائے ہوتے ہیں کہ آخری عمر کے لیے بیٹیاں سارا بنیں گے وہ میں اپنی ہٹ دھرم رویے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی سوسائیٹی اور ہم جلیسی سے محروم ہو جاتی ہیں بیٹیوں کو موم کی گڑیاں بنایا رکھنے والی عورت بہت زیادہ ذینی دباؤ میں مبتلا ہو جاتی ہے جب بچے بالک ہو کر اس کی توجہ کے متاج نہیں رہتے ایسی صورت میں یا تو بچے ماں سے دور دور رہنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں یا ان میں خود سے کچھ کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی ایسی ماں اپنے بچوں کو آخری وقت تک بچہ ہی تصور کرتی رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی نشونما رکھ جاتی ہے ایک لڑکی کی عمر پینتیس سال ہو گی لیکن وہ شادی سے انکار کر رہے تھی کیونکہ وہ ماں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی ماں خوش تھی کہ میری بیٹی کیسی تابدار بچی ہے جو ماں کے بغیرہ ہی نہیں سکتی ماں کو اس بات کا ہوش ہی نہ تھا کہ اس نے ماں اپنی ذاتی تسکین کی قاطر اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیا اب اس عمر کے بعد لڑکی میں نہ تو بیوی بننے کی صلاحیت رہی اور نہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت باقی رہ گی اس قسم کی محبت کو قابل تحسین محبت کیسے کہا جا سکتا ہے جس کی بنیاد خود غرضی پر ہو اگر اس نے اپنی انا کی تسکینی کرنا تھی تو وہ دادی یا نانی کے روح میں بھی یہ تسکین کر سکتی تھی موسیقی